دھوکے بازوں کی جانب سے ایک کسان کو پندہ سو روپیے کے نقلی نوٹ دیتے ہوئے دھوکہ دینی کا باقیہ پیش آیا تب صلات کے مطابق زلے ناغر کنڈل کے عروسہ پلی سے تعلق رکھنے والے سابق پولیس پٹیل اور کسان پر پروبیت ریڈی روزگار کی تلاشی میں شہر حیدرباد پہنچ کر چادر گھاٹ میں باقی سائی بابا مندل کے خریف فٹ پات پر اپنی زندگی گزار رہے تھے اسی اسنا میں تین افراد آٹوں میں سوار ہو کر آئے اور انہیں دو سو روپیے کی نوٹ دے کر ایک سو روپیے لے کر ایک سو روپیے واپس کرنے کو کہا جس پر اس نے دو سو روپیے کی نوٹ لے کر ایک سو روپیے واپس کر رہا تھا اور اسی دوران پروبیت ریڈی کے پاس پانسو روپیے کے تین نوٹ دے کر مذکورہ افراد نے پروبیت ریڈی سے کہا کہ پانسو کے تین نوٹ دینے پر انہیں ایک سو روپیہ اضافہ دیا جائے گا جس پر پرویت ریڈی نے انہیں پانسو روپے کے تین نوٹ دیئے جس پر ان دھوکے بازوں نے دو سو روپے کے آٹھ نقلی نوٹ دے کر فرار ہو گئے پرویت ریڈی نے اس واقعی کی چادرگھاٹ پولیس میں شکایت اجھ کروائے جبکہ اس کیس کو افضل گل پولیس ٹیشن منتخل کر دیا گیا تیوٹی وی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے اور ہاں پریسے بیل آئیکن تو ایوری اپ ڈیٹ کے لیے تینکیو سو مچ